ایک دیس پار لیتے ہیں چلنجی پڑھیں گے ایک دیس پار لیتے ہیں چلنجی پڑھیں گے باب کیا آیا دی باب ہے کفران العشیر خامند کی نشکری کرنا کس کی نشکری کرنا خامند کی نشکری کرنا کفران کا منہ نشکری اور عشیر کا منہ شہر خامند وکف دون کفر اور ایک کفر دوسرے کفر سے نیچے ہوتا ہے یعنی کہ ایک کفر بڑا ہوتا ہے ایک کفر چھوٹا ہوتا ہے ایک کفر اکبر ہوتا ہے کفر اسگر ہوتا ہے کفر اکبر اور کیا کہیں گے بچوں کو کہیں جی انگلیس میں بتائیں کفر اکبر کس کو کہتے ہیں بڑا کفر اکبر کے لیے کیا لفظ بولیں گی بگ بڑا کفر اور ایک کیا ہوتا ہے چھوٹا کفر اس کے لیے کیا لفظ بولیں گی تو ایک بڑا کفر ہوتا ہے ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے امام مخالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفر کے درجے ہیں کفر کے کیا ہیں کفر کے درجے ہیں ایک بڑا کفر ہوتا ہے جو کفر کریں گے تو وہ آپ کو اسلام سے نکال کے باہر کر دے گا اور ایک کفر چھوٹا کفر ہوتا ہے اس سے آپ اسلام سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن آپ کے ایمان میں کمی آئے گی آپ کے ایمان میں کیا آئے گی کم ہی آئے گی چھوٹے کفر کی وجہ سے آپ کسی کو کافر نہ کہیں اب یہ ان کو پرلد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بڑا گناہ کریں گے کبیرہ گناہ کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے ایسے لوگ موجود ہیں میں بتا رہوں بار بار آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا گناہ کرے گا وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا تو امام محاری نے کہا ہے کہ بھئی کفر دو طرح کا ہوتا ہے ایک بڑا کفر ایک چھوٹا کفر جو بڑا کفر کرے گا وہ واقعی دینی اسلام سے نکل جائے گا ایمان سے رخصت ہو جائے گا اور جو چھوٹا کفر کرے گا اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گا لیکن وہ کافر نہیں ہے اب وہ امام محاری کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خامد کی نافرمانی پہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے تو خامد کی نافرمانی کون سا کفر ہے بڑا کے چھوٹا چھوٹا کفر ہے خامد کی نیکیوں کا انکار کر دینا کئی عورتیں ایسا کرتی ہیں نا یعنی کہ دس سال سے پندران سال سے خامد بیگم کی خدمت کر رہا ہے کپڑے لے کر دیتا ہے اچھے گھر میں رکھا ہوا ہے کھانا لے کر آتا ہے ساری ذمہ داریاں دا کر رہا ہے اس عید پہ کپڑے لے کر نہیں دیئے تو کیا کہے گی تیرے گار میں کبھی خیر دیکھی نہیں تو ساری زنگی روتا ہی رہے گا تو یہ ہے خامد کی نشکری اب یہ کفر ہے لیکن کون سا کفر ہے چھوٹا کفر ہے بڑا کفر نہیں ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ کفر جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے ایسے ہی ہے کفر ایمان کی کیا ہے تو جیسے کفر کے درجے ہیں ایسے ایمان کے بھی درجے ہیں جیسے ایمان کے درجے ہیں ایسے کفر کے درجے ہیں تو اب دیکھیں باب کفران الاشیری شہر کی نشکری وکفر دون کفر اور ایک کفر دوسرے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے فی ہی اس بارے میں ایک حدیث ہے ان ابی سعید الخدری جس کو ابو سعید خدری رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو کون رویت کرتے ہیں ابو سعید خدری وہ حدیث کہاں ہے جی وہ امام بخاری نے اپنی اسی کتاب میں کسی اور جگہ بیان کی ہے وہ جگہ کہاں ہے وہ آگے چل کر آئے گی حیز کے جہاں حیز کی حدیث آئیں گی عورتوں کو جو ہر مہینے خون آتا ہے جس کو ہم مہواری کہتے ہیں ایام بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی ریٹ کہتے ہیں عورتیں ریٹ بھی یہ لفظ اسمار کر رہی ہیں آج کل تو یہ جو ہے یہ خون جو آتا ہے اس کے بارے میں جب حدیث آئیں گی تو وہاں پہ ابو سعید خدری کی حدیث امام بخاری لے کر آئیں گے یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے اچھا یہاں پہ ابو سعید خدری جیسی حدیث نیچے بیان کر دی ہے لیکن یہاں پہ اس حدیث کو رویت کرنے والے کون سے صحابی ہیں دیکھیں عبداللہ بن عباس ایسی حدیث ابو سعید خدری بھی رویت کرتے ہیں امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ وہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے تو دو صحابی ایک جیسی حدیث کو رویت کر رہے ہیں ایک کی طرف امام بخاری نے اشارہ کر دیا اور دوسرے صحابی کی حدیث تفسیر سے یہاں لے آئے ہیں معاملہ واضح ہے جی چلنے جی آگئے ہے ٹیم چلنے جی یہاں پہ اختفاء کرتے ہیں وقفہ کرتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ اس درس کو مکمل کریں گے آج ہمارا درس کب تک ہے اشارہ تک تو آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ جلدی آپ کو چھٹی مل جائے گی اب مغرب کے بعد ذرا آپ تازہ دم ہو کر آئیں کہ آخری سیشن ہوگا مغرب کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد جس موضوع پہ گفتگو چر رہی ہے وہ ہے باب و کفران العشیر خامد کی ناشکری کرنا اور یہ کہ ایک کفر بڑے کفر سے چھوٹا ہوتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں ایک حدیث ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الویت کرتے ہیں اس کے بعد اسی معنی و مفہوم میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں حدتنا عبداللہ ابن مسلمہ کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ ابن مسلمہ القانبی نے اور وہ کس سے رویت کرتے ہیں عن مالک مالک کون ہے یہ امام مالک چار اماموں میں سے مشہور امام مالک بن انس رحمہ اللہ اور وہ کس سے حدیث رویت کر لیں عن زید بن اسلم زید بن اسلم سے زید بن اسلم یہ جو اسلم ہیں ان کے باب یہ جناب عمر فالوق کے ازال کردہ غلام ہیں اور یہ کس سے رویت کرتے ہیں عن اطا ابن یسار یہ اطا ابن یسار جو ہیں وہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ طرنہ کے ازال کردہ غلام ہیں عربی میں کہتے ہیں مولا مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں اور یہاں پہ مولا کا معنی یہ ہے کہ وہ ازال کردہ غلام جناب عمر ممونہ کے غلام تھے انہوں نے ازال کر دیا تھا عن ابن عباس اطا ابن یسار رویت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ طرح محسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اریت النار مجھے آگ دکھائی گئی یعنی کہ میں نے آگ کو دیکھا خواب میں دیکھا یا میراد کے موقع پہ دیکھا برحل آپ نے آگ دیکھی یعنی کہ جہنم کی آگ فَإِذَا أَكْتَرُ أَهْلِهَا النِّسَى تو آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہنم میں جو اکثر ہیں وہ عورتیں ہیں یعنی کہ عورتیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو عورتیں شریعت کے مطابق نہیں چلتی جو خامدوں کی نشکری کرتی ہیں تو ایسی احادیث سن کر ان عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جو خامدوں کی شکر گزار ہیں ایسی عورتیں جو دروس میں آنے والی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ عام طور پر اچھی ہوتی ہیں تو ان کو یہ احادیث سن کے یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ اکثر عورتیں جہنم کی آگ میں بھئی جو اکثر عورتیں ہیں وہ خامدوں کی شکر گزار نہیں ہے بلکہ رب کی بھی شکر گزار نہیں ہے نماز نہیں پڑھتی ہیں شرک کرتی ہیں اور خامدوں کی بھی نہ شکری کرتی ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے لیکن الحمدللہ جو دروس میں حادر ہونے والی ہوتی ہیں جو مشدوں میں آنے والی ہوتی ہیں جو نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں عام طور پر وہ شکر گزار ہوتی ہیں خامدوں کی اگر ان میں تھوڑی بہت کوئی کمی کتائی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ دور کر لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اکثر کون ہیں عورتیں ہیں کون سے عورتیں ہیں یکفرنا جو کفر کرتی ہیں کیا کرتی ہیں اب آپ نے لفظ کیا بولا کفر کا تو آپ سے کہا گیا یکفرنا باللہ اللہ کا کفر کرتی ہیں یعنی کہ اللہ کی منکر ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں کفر سے مراد کیا یکفرنا العشیر اللہ کا کفر نہیں کرتی ہیں خامد کی نہ شکری کرتی ہیں تو پھر یہاں پہ مراد کون سا کفر ہوا بڑا کفر کے چھوٹا کفر تو اس سے پتا چلا کہ ایک کفر بڑا ہوتا ہے کفر چھوٹا ہوتا ہے اب خامد کی ناشکری سے کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ کوئی انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کیوں جی کوئی بھی فرقہ کوئی بھی گروپ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ خامد کی ناشکری کرنے سے عورت جو ہے وہ کافر ہو گئی یہ مسلمان نہیں رہی ایمان سے خارج ہو گئی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے خامد کی ناشکری کرنا یقینا جرم ہے بلکہ عام طور پہ ہم سب کو کہا گیا ہے سب حضرات سننے دیان سے ترمزید شریف کی صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا اب یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے آپ کے ساتھ جو نیکی کریں اس کا شکریہ دا کریں مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت جب گرمی کے موسم میں پسینے میں ڈوبی ہوئی کھانا بنا کر لے کر آتی ہے آپ بھی کہیں اللہ تجھے جزا دے بچوں کا خیال رکھتی ہے سارا دن بچے تجھے تنگ کرتے ہیں میں باہر چلا جاتا ہوں صبح سے لے کے شام تک تن سمالتی ہے کھانا بھی دیتی ہے صفائی بھی کرتی ہے بچوں کی پڑھائی بھی گھر میں تو کروا رہی ہے تو خامند کو بھی چاہیے کہ بیوی کو کہے کہ جزاک اللہ خیرہ اس کی حسرہ افضائی کرے اور حسرہ افضائی کے فائدہ کس کو ہوگا سب سے پہلے خامند کو ہی ہوگا وہ مزید محنت کرے گی اور ایسے ہی جس ملک میں آپ رہتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئی ہیں انہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے یہاں پہ کام کرنے کی آپ کو اجازت ملی ہے تو آپ ان کے شکر گزار رہیں آپ کا کفیل جس نے آپ کو ویزا دے کے منگوایا اسے جزاک اللہ کہتے رہیں اس کے لیے دعا کرتے نہیں اور موں پہ بھی کہتے رہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں آپ کے والد صاحب جنہوں نے آپ کو پالا پوسا جو آپ کی خاطر آپ کو پاکستان چھوڑ کے دبائی میں بیٹھے رہے اکیلے ہوتلوں کا کھانا کھا کے گزارہ کرتے رہے ان کا شکریہ دا کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کا شکریہ دا کریں اور شکریہ کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں جزاکم اللہ خیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب علماء کرام عربی علماء کرام کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کہیں پہ درس دیتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے درس کا انعقاد کیا ہوتا ہے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں حکومت کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ خیر کے کام میں اس نے تعاون کیا ہے تو یہ چیزیں ہم میں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا مَلْ لَمْ يَشْكُلْ لِنَا سَا لَمْ يَشْكُلْ لِلَّا سَا یہ دیت سے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا تو یہی صورت حال عورتوں کے لیے ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی خامد کی محنت کا حساس کریں باہر گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے آپ کا عفیصر مرد کا جو بڑا ہے ہو سکتا ہے کوئی غسیلی طبیعت کا ہو تو آپ کا خامد بچوں کی خاطر وہاں پہ اس کا غصہ برداشت کرتا ہے وہ ڈانتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے کہ اگر میری لڑائی ہو گئی خامد سے نکال دیا گیا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ خامدوں کا شکر ادا کیا کریں اور اگر کبھی خامد کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آپ کے لیے اچھا نہ ہو تو آپ نہ شکری نہ کریں یہ لفظ نہ اسمال کریں کہ میں نے کبھی تیرے پاس خیر دیکھی نہیں تو یہ اس حدیث میں کہا گیا فرمایا یکفرن العشیرہ کہ عورتیں خامد کی نہ شکری کرتی ہیں و یکفرن الاحسان اور اس کی طرف سے جو اچھا سلوک ہوا ہوتا ہے اس کی نہ شکری کرتی ہیں لو احسنتا الہ اہداہن دہرا اگر آپ ان میں سے کسی سے زمانہ بر نیکی کریں لو احسنتا اگر آپ نیکی کریں الہ اہداہن نا ان میں سے کسی سے ادہرا پوری زنگی ثم رعت منک شیئن پھر وہ دیکھے تو اس سے شیئن کوئی چیز یعنی کہ کوئی چیز جو عورت کے لحاظ سے بہتر نہ ہو تو قالت وہ کہتی ہے ما رأیتو من کا خیر انقطو میں نے کبھی بھی تیرے پاس خیر نہیں دیکھی تیری طرف سے مجھے کبھی کوئی خیر نہیں ملی ہمیشہ تیرے سازنگی میری ایسی مسئیبتوں میں ٹینچنوں میں پریشانیوں میں گزری ہے تو اس کی دس سال کی محنت پہ پندرہ سال کی محنت پہ پانی پھیر دے گی تو جو عورت ایسا کرتی ہے اس کو یہ حدیث سن کے پریشان ہونا چاہیے لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ اچھے ہیں آپ کی ماں ہیں اور آپ کی بیویاں بھی انشاءاللہ اچھی ہیں وہ انشاءاللہ شکر گزار ہیں تو ان کو کیا چاہیے کہ اگر ان میں تھوڑی بہت ایسی بماری پائی آتی ہے تو اس کو ختم کریں اور خامند جب بھی کوئی گفت لے کر آئے اسے کہیں جزاک اللہ خیرہ خامند آتا لے کر آئے جزاک اللہ خیرہ آپ میرا میرے بچوں کا اتنا خیار رکھتے ہیں خامند کوئی بھی ایسا اچھا کام کر لے اسے کہیں جزاک اللہ خیرہ دعا ہے خامند کو دعا دیں گی فیدہ آپ کو ہوگا کیوں جی خامند کی ترقی بیوی کی ترقی ہے خامند کے اوپر اللہ کی نعمتیں برسیں گی تو بیوی کو فیدہ ہے تو یہ دعائیں دینی چاہیے نہ شکری کی بجائے اب امام بخالی یہ حدیث یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں میرا بیوی کی باتوں کا کتاب الایمان سے کیا تعلق یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کفر کرتی ہیں تو یہاں کفر سے مراد بڑا کفر نہیں ہے کونسا کفر ہے چھوٹا کفر تو اسے پتا چلا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا کفر ہوتے ہیں جو ایمان سے آپ کو خرج کر دیتے ہیں کفر نہیں ہوتے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایمان سے خرج نہیں کریں گے تو ایسے گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچے گا پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا آپ ایمان سے خرج تو نہیں ہوں گے لیکن ایمان کو نقصان پہنچے گا کبیرہ گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان پہنچے گا اور اسی لئے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے انہوں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے اب وہ ہیں وہ مسلمان لیکن خامن کی نشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ایمان کو نقصان دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان جبریل کی طرح ہے جیسے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا جب تک آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں آپ کا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح ہے بس کوئی کم نہیں ہوتا کوئی نہیں بڑھتا ایک ہی لیول پہ ہے اور ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے گناہ کریں گے بیوی خامن کی نشکری کرے گی تو اس کے ایمان کا لیول نیچے آئے گا جب خامن کا شکریہ ادا کرے گی ایمان کا لیول اوپر جائے گا اور یہ پتا چلا کہ کفر کے درجے ہیں کوئی بڑا کفر کوئی چھوٹا کفر ایسے ایمان کے درجے ہیں ایمان کبھی آپ کا مکمل ہوگا کبھی آپ کا ناکس ہوگا یہ مسائل تھے جو ایمان بخاری نے یہاں پہ ثابت کی گئے ہیں شکریہ